بدمذہب کی توقیر کرنا پانچویں حدیث الحدیث الخامس بدمذہب کی توقیر کے بارے میں ہے کہ بدمذہب کی توقیر کرنے کا کیا حکم ہے عن ابراہیم ابن میسرتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وقر صاحب بدعت فقد اعانا على حدم الاسلام حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے صاحب بدعت یعنی بے دین کی تعظیم و توقیر کی تو اس نے اسلام کی دہانے پر مدد دی یہاں صاحب بدعت سے مراد بے دین اور توقیر سے اس کی بلا ضرورت تعظیم مراد ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بے دینوں کی تعظیم گویا اسلام کو ویران کرنا ہے کہ ہماری تعظیم سے عوام کے دلوں میں ان کی عقیدت پیدا ہوگی جس سے وہ ان کا شکار بن سکتے ہیں جس طرح مسلمان کی تعظیم کار سواب ہے ایسے ہی بے دین کی توہین باعث سواب کہ وہ دشمن ایمان ہے بے دین اور بدمذہب سے کس طرح برطاؤ کرنا چاہیے اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے کہ تقدیرِ الٰہی عزوجل کو جٹلانے والے اس امت کے مجوزی ہے اگر یہ بیمار پڑے تو ان کی عیادت نہ کرو اگر مر جائے تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو بے شک اللہ تعالی نے میرے لئے اصحاب و اصحار پسند کیے اور ان قریب ایک قوم آئے گی کہ انہیں بورا کہے گی اور ان کی شان گھٹائے گی تم ان کے پاس مت بیٹھنا نہ ان کے ساتھ پانی پینا نہ کھانا کھانا نہ شادی بیاء کرنا ان کے جنازے کی نماز نہ پڑو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بد مذہبوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سنی علماء کی کتب کے متعلقہ کا زوک اطاف فرمائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس حدیث پاک میں بد مذہب کے بارے میں سنا اس پہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم